سٹوڈنٹ ڈاور آیا میں نے کہا تیرا کیا ہے کہنے حضرت میں سائنس کا سٹوڈنٹ میں نے کہا کیا پروف کہنے ہو وہ نکتہ نہیں سمجھ میں آرہا ہے علی نکتہ ہے میں نے کہا تجھے معلوم ہے نا کہ پوائنٹ ایک ایسا ہوتا جس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے کہاں میں نے پڑھا مدرسے میں بھی لوگوں کو پڑھایا گیا جب عشراقین و مشاہین کا مسئلہ جز اللہ زیلہ یا تجزہ ایک ایسا جز جس کی تجزی نہ ہو سکے حالانکہ وہ بھی باطل ہے لیکن اسی کو سائنٹیفک لینگویج میں آئیٹم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یعنی ایک ایسا پوائنٹ جس کی تجزی نہ ہو اسی کو نکتہ کہتے ہیں اور اسی کو آج کی مورڈن سائنس میں آئیٹم کہتے ہیں کیا ہے آئیٹم یہ آئیٹم اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ جس ملک کو یہ آئیٹم مل جائے وہ آئیٹم بم بنا سکتا امریکہ کے پاس یہ آئیٹم ہے امریکہ بھی سپر پاور برطانیہ کے پاس آئیٹم ہے برطانیہ سپر پاور یہ رشیہ کے پاس آئیٹم ہے رشیہ سپر پاور فرانس کے پاس آئیٹم ہے فرانس سپر پاور چائنہ کے پاس آئیٹم ہے چائنہ سپر پاور اور الحمدللہ غریب نواز کی مہربانی سے بھارت کے پاس بھی آئیٹم ہے بھارت بھی سپر پاور ہے کی نہیں سپر پاور کیسے کہ وہ آئیٹم ہے یہ آئیٹم بڑا قیمتی جس کے پاس ہو وہی سپر پاور اور سائنس کے بدیارتی کو سمجھایا علی کو صرف نکتہ نہ سمجھ یہ آئیٹم ہے اسی لیے جس کے پاس علی ہے وہ ولی سپر پاور غوث آزم کے دل میں علی وہ سپر پاور غریب نواز کے پاس علی وہ سپر پاور حضرت سابر کے پاس علی وہ سپر پاور بختو میں سمنانی کے دل میں وہ سپر پاور ہر ولی کے دل میں علی ہر ولی سپر پاور وہاں سبحانہ اللہ اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ بات سنج میں آ رہی ہے خدا نے سکھایا نبی کو قرآن نبی نے سکھایا علی کو قرآن ہماری تخلیق پہلے ہے تعلیم بعد میں وہاں تعلیم پہلے ہے تخلیق بعد میں ایک چپٹر اور یہاں سے سمجھتے ہوئے چلو کہتے ہیں یہ قرآن میں جزویدان کیوں لگاتے ہیں میں نے کہا سنو میں نے اپنے کتب خانے میں مفتی صاحب کو بھیجا کی جائیے صحیح بخاری لے کے آئیے کیا لے کے آئیے مفتی صاحب تھے ان سے کہا صحیح البخاری لے کے آئیے مفتی صاحب پہنچے میرے کتب خانے میں لیبیری میں ایک کتاب اٹھائی دیکھا یہ ابن ماجہ ہے دوسری اٹھائی دیکھا یہ تو نسائی شریف ہے تیسری اٹھائی تو تفسیر کی کتاب نکلی تصوف کی نکلی وہ نکالتے رہے نکالتے رہے پیٹالیس پچاس منٹ کے بعد انہوں نے ایک کتاب کو اٹھایا اس پہ لکھا تا صحیح البخاری لے کے آئے میں نے پوچھا مختیز آپ پچاس منٹ لگ گئے آپ کو یہ کتاب لانے کہا حضور میں ایک ایک کتاب کھول کھول کے دیکھتا رہا دیکھتا رہا پچاس منٹ گزر گیا تب جا کے یہ کتاب میرے ہاتھ میں آئی میں آپ کے پاس لے آیا میں نے اپنے خادم جممن خواہ کو بھیجا خان صاحب جاؤ میری لیبریری سے قرآن شریف لے کے آو جممن خان صاحب دوڑتے ہوئے گئے کھٹاک سے ایک کتاب اٹھائی فوراں اٹھائی اور لاکے دے دیا پانچ منٹ بھی نہیں لگا خان صاحب آگئے میں نے خان صاحب سے پوچھا یار شیخ الحدیث تھے مفتی صاحب وہ بخاری شریف لینے گئے پیٹالیس منٹ لگا دیا تم نے پانچ منٹ بھی نہیں لگایا اور یہ قرآن شریف لیا ہے کہا حضرت ہم کچھ پڑھے لکھے تو تھے نہیں بس اب اندر گئے ہم نے دیکھا تمام کتابوں کے بیچ میں ایک کتاب ایسی تھی جس پہ جزویدان تھا جو غلاف سے ڈھکی ہوئی تھی میں سمجھ گیا یہ قرآن ہے لے کے آ گیا کیا سمجھے کیونکہ قرآن کو تمام کتابوں کے درمیان میں رہنا ہے اسی لئے حکم ہوا اس پر جزویدان لگا دو تاکہ کوئی بے وضوح سے ہاتھ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا نکتہ ہے بھئی سبحان اللہ ایسا ہی قبرستان میں لاکھوں مومنوں کے بیچ میں اللہ اللہ لوگ کو بھی رہنا ہے لوگ اپنی طرح نہ سمجھے حکم ہوا ان کی قبروں پہ چادر چڑھا دو یہ چادر ہی اسی سگنفیکنس کے لیے چڑھائی جاتی ہے تاکہ تمہیں اس چیز کا اندازہ ہو جائے الرحمن رحمن وہ ہے جس نے سکھایا قرآن اپنے محبوب کو عزیزان ملت اسلامیہ وہ خوش نصیب جو قرآن کے قاری وہ اور خوش نصیب ہیں جو حافظ ہیں اور وہ تو انتہائی خوش نصیب ہیں جو قرآن کے عالم ہیں جی جی بے شکر قاری قرآن بن گئے پھر حافظ قرآن بن گئے اور اس کے بعد ماشاءاللہ عالم قرآن بن گئے اور اس کی خوش نصیب ی کا تو کمال ہی نہیں جو قرآن کو صرف سمجھتا نہیں اس کے مفاہین کو پہچانتا بھی سبحان اللہ ایک ایک چیز کو کیچ کرتا بات عظمت کی ہے تمہیں صرف ایک دو اگزامپل دیکھیں اپنی گفتگو کو بڑی تیزی سے نپٹانے کی کوشش کروں گا اگزامپل کی بات تیار ہیں نا آپ لوگ پہلا اگزامپل دیکھیں میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا کہ نازل ہونے میں سب اللہ کی کتاب لیکن اپنی تنزیل کے اعتبار سے تو سب ایک ہیں لیکن جس پر نازل ہوا ہے اس اعتبار سے وہ انیک ہیں جیسے ہمارے نبی نبیوں کے سردار اسے ان پر نازل ہونے والی کتاب تمام کتابوں کی اصل ہے سنا تھا میں نے کہا تھا یاد آئی بات اب آپ اس کو دوسرے لوجک سے کیچ کرو آج سے مولانا انیس سو ستانوے اٹھانوے کے زمانے میں جب شروع شروع میں موبائل آیا تھا مجھے یاد ہے اتنا بڑا ہوتا تھا دو ڈھائی کلو کا ایک موبائل اسے کسی کیس میں نہیں رکھا جاتا تھا جھولے میں رکھ کے لوگ لے جاتے تھے ان کمینگ کا بیس روپیہ لگتا تھا سولہ روپیہ اور آؤٹ گوئنگ کا بیس روپیہ تھا ایک منٹ اور صرف بمبئی دلی سے شروع ہوا اس کے بعد دھیرے دھیرے کئی سالوں کے بعد دو سال بعد لکھ نہ ہوا آیا اس میں جانتے ہیں کیا کالیٹی تھی صرف آپ اس سے فون لگا کہ کسی سے بات کر سکتے ہیں بس میسج بغیرہ نہیں تھا یہ پہلا موبائل آیا بڑا بھی تھا بھاری بھی تھا وزنی بھی تھا مگر صرف ٹاکنگ دو سال کے بعد پھر نوکیاں نے جنم لیا اور نائنٹی ایٹھ میں اس نے ایک موبائل بنایا جس میں میسج کرنے کے بھی سویدہ شروع ہو گئے اور یہ ہوا کہ اس وقت ہم لوگ مجھے یاد ہے اس وقت یہ نہیں کہتے تھے میسج اس وقت کہتے تھے یہ ایسا موبائل ہے جس سے ہم فیکس بھیج سکتے فیکس کر سکتے وہ میسج کا آدھان پردان شروع ہوا دو تین سال کے بعد پھر اور ڈیولپ ہوا اور مارکٹ میں ایسا موبائل آیا جو وزن میں ہلکا ہو زیادہ بڑا نہیں اس میں بات بھی کر سکتے ہیں بات ریسیب بھی کر سکتے ہیں میسج بھی بھیج سکتے ہیں لیکن ایک اضافہ کیا ہوا اس میں چھوٹا سا کیمرہ لگ گیا کہ اب فوٹو بھی کھیچ سکتے ہیں جیسے جیسے ترقی ہوتی گئی ڈیولپمنٹ بڑھتا گیا اس کے بعد دو ہزار چار پانچ تک پہنچتے پہنچتے موبائل اتنا ترقی کر گیا کہ سائز ہلکا ہوتا گیا فنکشننگ بڑھتی گئی اب اس میں یہ ہوا کہ آپ صرف فوٹو نہیں ویڈیو بھی لے سکتے ہیں اور فوٹو کھیچ سکتے ہیں ویڈیو بنا سکتے ہیں اس کے دو تین سال کے بعد پھر ڈیولپمنٹ ہوا اور دو ہزار چھ سات کے آس پاس یہ فیسلیٹیز آ گئی کہ آپ اسے انٹرنیٹ سے کنیکٹ بھی کر سکتے ہیں ٹاور سے کنیکٹ ہو سکتا ہے اب آپ فوٹو بھیج بھی سکتے ہیں انٹرنیٹ کی سرفنگ کر سکتے ہیں چلتے چلتے پھر اس نے جو ہے ایک نیا روپ لیا اور پھر آئی ایس او اور انڈرویڈ وغیرہ کا ڈیولپمنٹ ہوا اور آج ٹیلی فون کے اندر ہی بوری کائنات ہے پورا بزنس آپ ٹیلی فون سے چلا سکتے ہیں تو جو پہلے آیا تھا وہ اولڈ ورجن تھا اور آج جو چلا ہا ہے وہ لیٹسٹ ورجن ہے اور لیٹسٹ ہی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے لیٹسٹ میں خوبی ہے پچھلی جتنے موبائل آئے ان سب کی خوبی لیٹسٹ کے اندر لیکن جو لیٹسٹ کے اندر ہے وہ پچھلے موبائلوں میں بولی ہے نہیں تھے کبھی ہو ہی نہیں سکتی نئے موبائل میں پچھلے تمام موبائل کی خوبی لیکن پچھلے موبائل میں نئے موبائل کی خوبی نہیں بلا تشبیح اگر تورہ یعنی توریت اولڈ ٹیسٹرومنٹ ہے اگر انجیل جسے یہ بائبل کہتے ہیں اگر یہ نیو ٹیسٹرومنٹ ہے تو قرآن لیٹسٹ ٹیسٹرومنٹ ہے اور جو لیٹسٹ ہوتا ہے وہ اس وقت تک لیٹسٹ رہتا جب تک کچھ دوسرا نہ آئے قرآن کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں تو صبح قیامت تک قرآن لیٹسٹ ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ سبحان اللہ جب خوبی ہے قرآن انجیل کی ہے زبور کی ہے توریت کی ہے وہ سب قرآن کے اندر ہے مگر چو قرآن میں خوبی ہے وہ پچھلی کتابوں میں نہیں جی جی بے شب تو قرآن کی حضمت کا اندر ہے یہی سے لگا لو کہ موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر قرآن میں دعود خلیفت اللہ کا ذکر قرآن میں عیسیٰ کلمت اللہ کا ذکر قرآن میں تمام انبیاء کا ذکر قرآن میں تمام عذکاروں قصص قرآن میں مطلب اگر قرآن کو پھیلا دو تو ساری کتاب بن جائے سمیڑ دو تو مکمل قرآن بن جائے وا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک اس لیے میرے دوستوں تم اپنی قسمت پہ جتنا ناس کرو کم ہو